اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاؤگ میں خوشحامدید کہیں گے امریکہ کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے اغوانستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی تردیب بھی کر دی ہے پروگرام میں اس پر بھی گفتو کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے بجٹ بھی آنے والا ہے حکومت کی طرف سے تین سو پچاس عرب روپے کے جو اضافی ٹیکسیس کی تجویز بھی سامنے آئی ہے اس پر بھی گفتو کریں گے پروگرام میں اور اس کے علاوہ انتخابی صلاحات کے حوالے سے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کرائی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ دھانلی کو روکنے میں کس طرح کامیاب ہوگی اس پر بھی گفتو کریں گے اس کے علاوہ ملک بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر متحد ہو رہی ہیں اور حکومت کے خلاف ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہیں وہ کتنی کامیاب ہوں گی اس کے علاوہ پروگرام میں بینلو اقوامی صورتحال پر بھی گفتو شنید کریں گے فلسطین کے معاملے پر موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں وہ نہ کافی تھے کافی تھے مزید کیا اقدامات کی ضرورت ہے ان تمام تر صورتحال پر گفتو شنید کے لیے آج ہم نے پروگرام میں موضوع کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے ڈیپٹ انفارمیشن جنرل سیکیٹری شمشاد صدیقی صاحب کو اسلام علیکم موجودہ حکومت نے آئندہ جو بجٹ ہے اس میں تین سو پچاس ارب روپے کے اضافی ٹیکس کی تجلیز دیئے اس پر آپ پر کیا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ کہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں کسی حکومت نے پاکستان کے عوام کو یا اور سیس پاکستانیوں کو کبھی یہ کچھ خبری نہیں سنائی کہ اس دفعہ جو ہم ٹیکس لائیں گے جو بجٹ لائیں گے اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لے گئے صرف اعلانات ضرور ہوتے ہیں کہ اس دفعہ بالکل عوام کی فلو بہبود کے لیے ہم بجٹ لے کے آرہے ہیں لیکن جب بجٹ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے اندر بے شمار ٹیکسز اور پہلے ہی عوام بیچاری مری بھی ہوتی ہے اور اس میں مہنگائی کے وجہ سے آپ کا پتہ ہے کہ جب خاص طور پر ہی جو پی ٹی آئی کی اتنا جہاں بھی آئی تھی اس وقت غالباً افراد ذرد جو تھا وہ فور پرسنٹ تھا اور آج جن کی حکومت کو کم و بیش تین سال ہو گئے ہیں اس وقت تقریباً سولہ پرسنٹ ہو تو عوام پہلے چارے پیسے ہیں اچھا اس میں مزید کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ تو ایک مین بجٹ آجاتا ہے اور پھر دیکھیں کہ پورے سال مینی بجٹ چلتے ہیں پھر تین مہنے بعد ہر چار مہنے کے بعد کیونکہ پاکستان نے جو آئی ایم ایپ سے ایک ایگرمنٹ کیا ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے اب تو آپ نے سنا ہوا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایپ نے جس طریقے سے پاکستانی بج بلکہ عوام کو چکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل حفظ نہیں کرنا ہے اب یہ کہ پریویس حکومتیں انہوں نے معاہدہ کی میں شروع میں پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی کہ یہ آئی ایم ایپ کے پاس نہ جائے لیکن فائنلی پھر ان کو جانا پڑا اس لیے کہ اس کے بدای کوئی جا رہی نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے پھر ملک میں افراد اس ذر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کے عوام تو پستے ہی ہیں لیکن اوورسیز پاکست پاکستانی خاص طور پر اس سے بہت زیادہ ایکفیکٹ ہوتا ہے اورسیز پاکستانیوں سے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہر پاکستانی حکومت کو یہ امید رہتی ہے خاص طور پر یہ موجودہ حکومت تو آئے دن ان کی تعریف کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذر مبادلہ جو بھیج رہے ہیں اس دفعہ تو میرے خواہد کہ 2.9 بلین ڈالر تک ان کی ریمیٹنس پہنچ چکی یہ کہ بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ اورسیز پاکستانی اس وقت سمجھنے ایک طنا سے پاکستانی معیشت کی ریڈ کی ہٹی نہیں لیکن افسوسناک عمر یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو اورسیز پاکستانیوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہوتی پاکستان میں دیکھیں آپ میڈلیز کے اندر جو پاکستانی ہیں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں وہاں کے دنیا بھر کے جو حالات ہیں ویسے ہیں کہ وہ اورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں لیکن ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے کسی بجٹ میں یہ سہولت نہیں ہوتی کہ آپ اورسیز پاکستانی واپس آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں خواہی ضرور ہے لیکن ہمیشہ اورسیز پاکستانیوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں کوئی دنیا بھر میں ون وینڈو آپریشن ہوتا ہے سرمایہ دار جب کسی ملک میں گاتا ہے سب سے پہلے اس کی اتوائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سرمایہ کا تحفظ کیا ہے یہاں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے تو وہ قبضہ ہوتا ہے ان کے زمینوں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے ان کے مکان پہ بھی قب ہوتی رہتے ہیں تو میری آپ کا ماشاء اللہ بڑا زددس چینل ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ دنیا گھر میں دیکھا جاتا ہے میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ اب جو آئندہ بجٹ آئے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ تو پاکستان کے غریب عوام کے دکھ درد کا خیال کریں وہ پہلے ہی مہمگاری سے پیسے ہوئے ہیں لیکن خاص طور پر اور سی اس پاکستانی جن کو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ بھی ریڈ کی اٹی جاتی ہے ان کے لیے سہولتوں کا بہت بڑا سرمایہ داری پاکستان سرمایہ کاری پاکستان آ سکتی ہے آج پاکستان کو دیکھیں آزاد ہوئے یہتر سال ہوئے ہیں بنگلہ دیش تو ستر میں ہوئے آزاد اس کے ریزرب اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً کوئی سورٹی فورٹی پائی بلین ہوئے ہیں اور اگر ہماری ستر سال آپ تاریخ دیکھ لیں تو کبھی ٹوئنٹی 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 تھرڈ اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکے اس لیے کہ ہم نے پاکستان میں سرمایہ دار کو دش سرمایہ کار جب آئے گا جو وہ فیکٹری لگائے گا تو اس سے روزکار ملے گا آپ کے ایکسپورٹ بڑھے گی میں اپنے ذاتی طور پر بتاتا ہوں کہ میں خود میڈلیس میں تھا ایک عرصے تو میڈلیس میں رہا ہوں اور پاکستان کی محبت میں واپس آئے ہوں یہاں کے ہم نے چھوٹا سا کام بھی شروع کیا آپ یقین کریں کہ کوئی پندرہ سے اٹھارہ ایجنسیز ہیں جو آنے والوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں وہ آپ سے روزانہ نئے سے نہیں بات کریں گے آپ کے اوپر یہ � مانا ہوگی آپ نے بورڈ باہر لگا دیا آپ نے یہ اچھا چلیں ٹھیک ہی جی تمام چیزیں ہیں ہم سمجھنے سے یہ گورنمنٹ کا فائدہ ہوگا یہ ہم سمام چیزیں ان کو فائن بھی یہ ٹیکس بھی یہ دے دیتے ہیں لیکن کوئی بھی گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کو لینے آتا ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں سر آپ کے اوپر یہ تقریباً لاکھ رو پر ٹیکس ہو گیا لیکن آپ فکر نہ کریں آپ بس ہمیں اتنا دے دیں اور آپ کو ہم کلینل سرٹیفکر دے دیں ان چیزوں کو روکنا چ موجودہ حکومت نے بڑے وعدے کیے تھے تبدیلی کے وعدے کیے تھے اور اسی پہ ہم بھی پاکستان آگئے ہیں باقی لوگ بھی آگئے ہیں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آئی ہے اور نہ کوئی امید نظر آ رہی ہے بھی کہ آئندہ بھی کچھ ہوگا تو تین سال گزر گئے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین ہمیں دی اگوانستان کے استعمال کے خلاف تو اور اس پر ترجمان دفصر خارجہ کا ہم نے سٹیٹمنٹ بھی دیکھا تردید کر دی ہے اس میں کتنی صدافت ہے جی میں نے بھی وہ تردید دیکھی ہے اور یہ واقعی بڑی خطناک بات ہوگی پاکستان کو اپنی سرزمین کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ابھی نہیں کیا لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ تو پریویس گورنمنٹ ہی ہیں وہ مین ایگریمنٹ تو مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا اس کے بعد اس کی کنٹینیٹی ہوئی ہے اب اس وقت صورتحال ہے کہ اگر آپ نے آج طالبان کا بیان سنو تو انہوں نے نہ صرف بیان دیا بلکہ ایک اچھی خاصی دھمکی دی ہے پاکستان کو نہیں کہا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن کہا ہے کسی بھی پڑوسی ملک سے اگر افغانستان پر کسی طرح کی کاروائی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی طرف سے تو اسے برداشت نہیں کیا رہا ہے تو یہ بڑی خطرنات بات ہے اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر ہم ایسے پاکستانی سوچیں اور پڑوس سے جیسے کبھی کبھی افغانستان سے بھی ہمارے کبھی کبھی اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کا بھرپور مذہمت بھی کرتے ہیں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کسی کے مرمت نہ کر سکو تو پھر مذہمت ہی کرتے ہیں تو ابھی تک تو ہم مذہمت میں لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ہم مرمت کرنے پہ بھی آ جائیں گے کیونکہ کب تک دیکھیں جو ہمارے فاتح کے علاقے ہیں وہاں پہ ان بیچاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس افغانستان جنگ کے اندر انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور مجھے توقع یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے کہ وہ کسی طرح کی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی کہ کسی بھی طاقت ہو قاوہ مہتہ ہو چین ہو روس ہو برطانیہ ہو کسی کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے کسی تنظیم کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے ایسا بلکل ہونا نہیں چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ بنے دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے جنرل سیکیٹری ہیں اور صحابی پدیر آدم شاید خاکان اباسی وہ نالہ نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بنتی ہے تو پی ڈی ایم اپنا جنرل سیکیٹری تلاش کر لے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے غبارے سے تو خواہ نکل گئی ہے اصل میں جس طرح سے اگر آپ کو پتا ہو اس کی فارمیشن میں پیپلز پارٹی سب سے آگئی تھی اس وقت مسلم لیگ کو ساتھ ملا گا نو دس جماعتیں بارل جس طرح فیریز جماعتیں ہیں اس میں تو مسلم لیگ نون ہیں جمیت علم اسلام ہیں اور پیپلز پارٹی باقی تو چھوٹی 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 جماعتیں ہیں ملا کے انہوں کے دس گیارہ بات جماعتیں بنانے میں رکھت مجھے تو یاد نہیں شاید آپ کو بھی یاد نہ ہوں تو اس غبارے سے تو مجھے لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے اصل میں مین تو پیپلز پارٹی کا تھا اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا انہوں نے اپنا سینٹ کا چیئرمن قائد حضرت طلاب بھی بنانا تھا وہ خود بنا لیا انہوں نے اور اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ میں بلکہ پی ڈی ایم میں اس مسئلے پہ واضح گروپ نظر آ رہے ہیں شباز شریف مسائلتی پالیسی پہ نعمل پہ رہا ہے وہ جاتے ہیں کہ کسی طرح شاید دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے تو پھر ایک دفعہ بڑی مضبوط پی ڈی ایم ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مریم نواز ہیں اور خاکان عباسی کے بیانات جو ہمیں دو تین دن میں دیکھے ہیں انہوں نے بڑا دو ٹوپ سا موقف اختیار کیا ہے انہوں نے کہا جی پہلے جو انہوں نے آپ کو شوکرز نوٹیس دیا تھا اس کا آپ جواب دیں اچھا وہ تو شوکرز نوٹیس آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے پھار دیا تھا پریس کے سامنے انہوں نے وہ پھاڑا کہتے ہیں بھئی ہم کوئی مسلم لیگ نون کو جواب دو انہوں نے اپنے جیالوں کو جواب دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی واپسی ممکن ہوگی ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور بہرحال یہ کہ حکومت نے بھی میرا خیال ہے بڑے چالاکی کے ساتھ ان کے اندر برار ڈالی ہے ان کے غزرانے سب نے ملکے کوشیں کی ہیں اور پیپرز پارٹی نے جو حاصل کرنا تھا پی ڈی ایم سے وہ حاصل کر چکا مجھے نہیں رکھتا ہوں کہ ان کو مزید کوئی دلچسپی پی ڈی ایم نہ دیں چودری نصار صاحب تین سال کے بعد دوبارہ سیاست میں متارک ہو رہے ہیں اب کی بار وہ کیا بل کھلانے والے پرزار روشن جا دیگی دیکھیں سب سے پہلے یہ تو چودری نصار صاحب نے بہت زیادتی کیے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ان کے حلقے کے عوام نے ان کو ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ وہ اس حلقے کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے جا کے اور اس لیے ووٹ دیئے تھے کہ شاید جو مشکلات ہیں جو ایشیوز ہیں ان کے حلقے کے اس پہ آواز بلند کریں گے جا کے لیکن چودری نصار نے زیادتی کی اگر ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا تھا تو الیکشن نہ لڑتے کسی دوسرے کو جانس دے دے تھے کم سے کم اس حلقے کی آواز پارلیمنٹ میں آتی اب وہ تین سال کے بعد آئے ہیں پرسوں آئے تھے تو ان سے حلف نہیں لیا کل ان کو دوبارہ پھر بلائے گیا پھر ان سے حلف بھی لیا بعض حلقے بڑی باتیں کچھ ہیں یعنی مارکٹ میں کہ شاید ان کو کسی نے اشارہ کیا ہے اب آپ حلف اٹھا لیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک تو مسلم لیگ مون بہت مضبوط ہے پنجاب میں اور انہوں نے بڑی واضح طور پر مریم نواز نے کھا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خود میرا خیال ہے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے پا رہے ہیں کسی ایک طرف ہو جائیں جیسے یا تو پی ٹی آئی میں جانا ہے پی ٹی آئی میں چلے جائیں نون میرا خیال شاید اب انہیں قبول نہیں کرے گی کیونکہ ایک مشکل وقت میں وہ نون کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن پنجاب گورنمنٹ کو فیلحال ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیا برطانیہ سابق وزیر آدم نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ پاکستان آئیں گے یا نہیں سر ان کو آنا ہوتا تو پھر وہ جاتے گی پہلے بات تو یہ کہ وہ دیکھئے کس بری کنڈیشن میں گئے تھے لگتا تھا پتہ نہیں بہت ہی ناظرک صورتحال ہے اور تمام میڈیکل رپورٹیمیس ہو گئے یہ حالی تھی کہ ان کا جادی آپریشن ہوگا یہ ہوگا لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے دوسرے دن سے واؤک شروع کر دیتی لندن کے شہروں پہ ہم نے دیکھا ان کو ماشاءاللہ وہ گھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے بارہ میاں صاحب کی اپنی سیاست ہے لیکن ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے رہے ہیں مچھرف کے زمانے پہ بھی انہوں نے یہ کیا باقاعدہ مقصد ایک اگریمنٹ کر کے گئے ہو دس سال کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا ایک سیاسی لیڈر کا یہ کردار ہونا نہیں چاہیے اس سلسلے میں زرداری صاحب کے اوپر ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں دس برائیے بھی ہمیشہ گنواتے ہیں سب ہی گنواتے ہیں لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آٹھ ساکھ جیل میں رہے ہیں انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی وہ رہے اور ان کو بھی ایز ای پالٹیشن اور ایک پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ان کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو ان کو واپس کرے گی کوئی صاحب کو عزیر اعظام ہے ان کے تعلقات نہیں ہیں مرلیس میں ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں امریکن سے ان کے بڑے تعلقات ہیں ظاہر ہے وہ ادھر ادھر سے کہیں نہیں کہ ان سے پریشرائز کریں گے برطانیہ کی گورنمنٹ کو تو فیلال تو ان کے آنے کا کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ملک سفر کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں اچھے یہ بھی دیکھیں ویسے تو دیکھیں جتنی شہباز شریف نے میرے خیال سب سے زیادہ پنجاب پہ حکومت کی ہے اور اس حکومت کرنے میں اگر وہ ایک ایسا بھی ہسپٹل نہیں بنا سکے جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں تو یہ بھی بڑا ایک خوبصوصناک بات ہے لیکن یہ ہے کہ میرے نہیں خیال کہ کسی کو زبردستی روکنا چاہیے اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو جانے تھے کیا کریں گے مقصد کے باہر بیٹھ کے وہ اندرے زمانت ہیں انکلپشن کے بہت سارے مقدمات میں ہیں اب اس میں دیکھیں نا دو طریقی نظر آتا ہے جھانگی ترین پہ بھی بہت زیادہ تھے مقدمات تھے نماز شریف پہ بھی بہت زیادہ تھے بڑی چھوٹی سی زمانت کو ان کو بھیج دیا تو شہباز شریف سبھی جانتے ہیں کہ وہ بیچارے بیمارت ہوئے ہیں ان کو بہت ہی موجی مرض کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تو ان کو رستی عطا کرمائے لیکن حکومت کو نا اس طرح سے ان کو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ہیرو بنا دیتے ہیں کہ ان کو روک لیا ان کو راک دیا پھر وہ عدالت ان کو اجازت دیتی ہے پھر وہ چلے جاتے ہیں حکومت کے لستہ ہے تو نہیں نا کس کو روک نہ کس کو روک سکی آتا تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دیں پھر آجئے ہیں واپس کیا کریں گے فلسطین کے معاملے پر حکومت جو اقدمات اٹھا رہی ہے OIC کے پریٹ فارم پہ اور یونائٹڈ نیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں یا مدید اقدمات کی ضرورت ہے دیکھیں فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی جس طرح کشمیر کا مسئلہ تہتر سال ہو گئے اسی طرح فلسطین کے مسئلے کو بھی اتنی سال ہو گئے اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس کی پوری تاریخ ہے اور اس میں جہاں دوسروں کی غلطی ہیں وہاں تو اسی فلسطینیوں کی اپنی بھی غلطی ہیں کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ فلسطینیوں کو یہاں لاکے بسایا تھا اس علاقے میں اور اس وقت مسلمانوں کی عبادی وہاں 80% تھی اور فلسطینی جو یہودی باہر سے آئے تھے وہ 20% تھے لیکن پھر آج ساہستان انہوں نے زمین خرید میں شروع کی ہیں اور اپنے آپ کو جائے ہیں پھر برطانیہ نے اس کو دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد ان کے سپورٹ میں آگیا 1969 میں پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ اس میں مصر شامل تھا اس میں لیبیا شامل تھا اس میں شام شامل تھا اب آپ دیکھیں مصر کے عبادی تقریباً 10 کروڑ ہے شام کے عبادی تقریباً 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہے لیبیا کی عبادی اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن آپ دیکھیں وہ تو اسرائیلی اس وقت بڑی جگری سے لڑی ہے اور تمام عرب کو شکست دی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت جو وزیراعظم تھے اسرائیل کے 6 دن جنگ چلی تھی ہے اور انہوں نے جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو وننگ پارٹی ہوتی ہے اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد عرب جو ہیں وہ اسرائیل پر کبھی حملہ نہیں کریں گے اگر ہمیں خطرہ ہے اب اسرائیلی ریاست کو تو وہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے اور وہ ہے پاکستان یہ اس کو کنون مناب لیا تھا آجہ پاکستان بچارہ اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے یہاں پہ یہاں ہر وقت تو ایک طرح اکوانستان ہے تو دوسرے اکوانستان ہے تو دوسرے اکوانستان ہے تو دوسرے اکوانستان کشمیر کا مسئلہ ہے یقینی طور پہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں جو جذبات میرے ہیں لیکن اب یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی ایک ملک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا اب یہ مسئلہ حل کیسا ہو سکتا ہے کہ OIC OIC Organization of Islamic Conference یہ بنائی اس لیے تھی یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو مسلمانوں کو درپیش بڑے بڑے مسائل ہوں گے ان کو یہ اڈریس کریں گی آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے OIC کا ایک معمولی سا اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ قراردار پاس کرتے ہیں اور پھر دفتر گرم پر کی جائے دیں اس وقت تو بڑا قلیدی کردار ہونا چاہیے تھا ان کا سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا کشمیر کے مسئلے پہ آپ دیکھیں کہ جو قراردار آئے فلسطینیوں کے حمایت میں تقریبا سیکیورٹی کانسل کے جتنے ممبر تھے سب نے اس قراردار کی حمایت کی اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وہ جو انبیسٹر تھی کیا کہتے ہیں نینی ہلی نامتا شہر اس نے کھڑے ہوگی ویٹو کر دیا اس کو آچھا جی ویٹو ہو گیا قراردار ختم ہوگی پاس ہی نہیں ہو سکی اب پھر اقوامتہدہ میں چل اقوامتہدہ میں پھر بھی پاکستان کے جو وزیرہ خاص جاتے ان کی تھوڑا سی ایفرٹس تھیں انہوں نے سعودی رکھ کے وزیرہ خاص کو ساتھ لیا انہوں نے ترکی کے وزیرہ کو لیا نیجیریہ چار پانٹ لوگوں نے سوڈان کے وزیرہ آزم بھی تھے انہوں نے مل کے وہاں ایک اچھا زبردست قسم کا موقع پیش کی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم اقوامتہدہ کے اس وقت دینا کوئی ہنڈرڈن نائنٹی تری میمبرز ہیں اس کا اصول یہ ہے کہ اگر نائنٹی سیون میمبرز کسی ایک بات کوئی پروو کر دیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتی ہے تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ جو فیفٹی سکس تو مسلم ممالک ہیں اگر یہ سب مل کے اچھی ڈپلومیسی کرتے اور کم سے کم پیس کیپر فورسز کا وہاں پہ جانا تائن آتی بہت ضروری ہے وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی ایفرٹس ہیں پاکستان کی اور یقینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی اور پھر عوام بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے ریلیاں نکلی ہیں پاکستان میں بلکہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں بنگلہ دیش میں بھی نکلی ہے اور پھر میں دیکھا کہ کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں امریکہ میں یوکے میں بھی لوگ باہر آئے ہیں تو پاکستان تو فیلال بھائی یہی کر سکتا ہے اس سے زیادہ تو کرنے سکتا لیکن قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں مسئلہ ہے کہ عملی طور پر میرا خیال ہے کہ او آئی سی کو آگیانا چاہیے اور یو این او جو ہمیشہ کسی بھی ملک میں کوئی غیر مسلم کوئی مسئلہ اقتیش ہوتا ہے اس میں خاص طور پر انڈونیشن میں آپ کو یاد ہو ایک وہ تیم ملکہ جب مسئلہ ہوا تو اقوام متحدہ آگئی تھی ماں فہری طور پر اگرانے سے ریزالٹ کرا دیا کشمیر کے مسئلے پر قراردادیں موجود ہیں فلسطین کے مسئلے پر قراردادیں موجود ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی او آئی سی کو اور مسلم ممالک کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اقوام متحدہ میں رہنے سے کوئی فائدہ بھی ہے یا ایک اپنی اسلامی اقوام متحدہ اپنی منا لیں میرا خیار ہے جو چھپن ملک ایک موقف پر ڈٹھ کے کوئی بات کریں گے تو پھر اس کا موجودہ حکومت نے انتخابی صلاحات کے حوالے سے الیکٹرونک مشین متعارف کرائی ہے کیا وہ انتخابی حمل میں دھانتی کے خلاف موثر ثابت ہوگی یا نہیں دنیا بھر میں کافی ممالک میں اس پر تجربے ہوں ہیں اور اچھے خاصی تجربے ہوں ہیں خاص طور پر کینیڈا میں اسی طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے پہتا بھی چیز لے کے آتی ہے اپوزیشن جو ہے اس کی فوری طور پر مخالفہ شروع کر دیتی ہے اب یہ پاکستان میں بہت پاکستان میں جو انتخابی سسٹم بہت دکیہ نیوسی ہے اس میں عام آدمی تو بچارے کی آواز پہنچتے نہیں مصد دیکھیں نا جو پارلیمنی سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے اس میں سرہ سر ہمیں تو ناکامی نظر آتی ہے پاکستان آگے بڑھنے کے وجہ بیک پوٹ پہ جا رہا دنیا دس قدم آگے جاتی ہے ہم میرا خل بیس قدم پیسے چل جاتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے ہم ابھی تک گٹر کے اور سفائی کے انتظامات میں لگینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح نمائندے جاتے رہی ہیں دوسرا یہ کہ جو پارٹی بھی مجبور ہوتی ہیں مقصد ایک صحیح نمائندہ تو جاتا ہی نہیں اگر ایک شروع میں دیکھا ہوں امران نے کسی الیکٹی کو لوگا نہیں پارٹی میں لیکن بیس سال کے بعد بیچارہ مجبور ہوگیا اگر کہ اگر بغیر جتنے بھی جمع کی روز ایک نیا گروپ کھڑا تھا آج اگر دیکھیں جی میں جو ہوں ترقیاتی بجٹ کسی ہے میں نے ایم پی کو نہیں دوں بہت بڑی رشوت ہوتی ہے لیکن اب ترین گروپ کے ساتھ کیا مفاہمت ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ تمام امران جتنے گروپ ہیں ان کو ترقیاتی فنڈ دیں گے کروڑوں میں ہوتا ہے ہر ایک کو ملتا ہے تو یہ سیاسی رشوت ہے اب ایک نیا گروپ بنائی ہم کیوں پیچھر ہیں انہوں نے بھی یہ کیا اب ترین کے لوگ کھل کہ مفاہمت ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود گروپ اپنی جگہ موجود مفاہمت یہ ہوتی نا کہ مفاہمت ہو گئی ہے آج سے ترین گروپ ختم ہم تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اب وہ بڑی ڈبل بات کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور گروپ میں بھی ہیں پی ٹی آئی میں کیسے پی ٹی آئی میں تو عمران خان کے بات کرو نا دیرے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے کا شاید مسئلہ حل ہوتا ہو لیکن مجموعی طور پر ملک ترقی نہیں کرتا کراچی کے دیکھ رہے ہیں یہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کیا حاشق کیا کراچی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفی کمال اگر جاہدہ دیا جائے تو قادر خان مندوخیل کے مقابلے بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ بنی قومی سمدھی کھیل کا انہیں دو سونہ چاس میں شکست کی کیا وجہ دیکھیں ایک تو رمضان کا مہینہ تھا ٹرن اور جو تھا وہ بہت کم گوا دوسری بات یہ ہے کہ مندوخیل جو وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں یہ تو اس ریس میں شامل نہیں اگر آپ جتنے گیلپ سروے ہے جتنی انٹرنیشنل انسٹیوشن جنہوں نے سروے کیا تھا اس علاقے کا مندوخیل کا نام کہیں نہیں تھا کہ یہ جیتیں گے اگر جیتنے والوں میں آپ لائن جو بتائی جاری تھی اس میں مقتا اسماعیل کا بتا رہے تھے یا مصطبع کمار کا بتا جا رہا تھا یا پھر ٹی ایل پی جو تی لپی ان کا نام آرہ تھا اب ان کی حکومت ہے پی بس پارٹی کی تمام سرکاری افسران وہاں پر موجود تھے اور مقصد جتایا گیا ہماری تو میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست کامیاب ہی ہم اس طرح سے دیکھ پاک سرزمین پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں یہاں سے 1600 ووٹ لیے تھے اور اب الحمدللہ ہمیں اس دفعہ ان تمام مشکلات کے باوجود 10,000 ووٹ ملے پی ٹی جس 35,000 ووٹ ملے تھے ان کو نے ہرا دیا ایم جن کو 13,000 ووٹ ملے تھے 18 میں ان کو نے ہرا دیا تو ہم نے تو گین کیا اور ہماری پارٹی پانچ سال کی پارٹی ہم تو ایفرٹس کر رہے ہیں ہم دیکھیں ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے مصطفح کمال ایک دن گھر نہیں بیٹھتا نہیں ہم اصل میں ایک نیا نظریہ مصطفح لے کے آئے یہاں پہ پہلے پورے شہر میں سیاست تھی لسانی سیاست کوئی مہاجر نام پہ سیاست کر رہا تھا پنجابی پختون بلوچی پڑھانی اس طرح سے سیاست ہو رہی تھی اور اس کی پھر ریزلٹ یہ آرہے تھے روزانہ خبریں آتی تھی آج بیس آج بائی ساد میں مر گئے شعب قبر سان آپ نے دیکھا وہ پورا آباد ہو گیا تھا لوگ بے گناہ بچار رہے ہیں نہ مرنے والے کو پتہ اس کو مار رہا کیا وجہ ہے یہ اگر آپ لوگ امانداری سے اس کا تجزیہ کریں کہ جب سے مصطفیٰ کمال واپس آئے اس قیام خانی پادسر زمین کا قیام موجود میں آیا اس شہر میں یہ جس ختم ہوگی اب بعض لوگ کہتے کہ گودو فورسز نے ختم کی فورسز یہاں پہ 35 سال سے ہیں لیکن وہ ختم نہیں کر سکی تھے آپریشن کرتے تھے اس کے بعد اور تیزی سے کام شروع ہو جاتا کیونکہ یہ معاملات ہوتے سیاسی مصطفیٰ کمال نے جا پتھانو کو گلے لگا لیا مصطفیٰ کمال لیاری چلے گئے بلوچو کو گلے لگا لیا مصطفیٰ کمال صاحب شاہ فیصل کالون نہیں چلے گئے پنجازیوں کو گلے انہیں کہ بھائی دوسرے سے دشمنی کریں ایک دوسرے سے پیار محبت کریں اور کراچی میں رہتے ہیں کراچی والے بن جائیں بھائی کراچی میں رہنا ہے نا پتھان کبھی آگ ایک اور بات جو بڑی مصطفیٰ کہتے کہ بھائی آپ نے کتنے زندہ رہنا ہے پیان سٹھ 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 سو سال زندہ دوسری بات یہ کہ پانی کی بات کرتے ہیں پانی محاجر کے گھر میں جانا چاہئے براہ میں پنجابی اس کو کراس کرتے ہیں بڑی زیادتی ہے آپ مسلمان ہیں بھائی بند ہیں تو یہ ایک نئے نظریہ لیکن اس میں مشکلات آرہی ہیں لیکن ہم اس پر ڈٹے میں کامیابی ناکامی وہ اللہ کے ہاتھ میں آپ دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا یزید جیت گیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا یزید جیتا ضرور ہے آج بھی امام حسین کوئی کامیاب سمیتے نہیں تو یہ دنیاوی کامیابی ایک سیل جیتی نہیں ہمیں دیکھیں بلدیہ ٹاؤن میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے اپنے میسیج کو بہت پرزور انتہات میں لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے ہماری آواز بھی سنی مستوی کمار میرے خیل واحد نمائندہ تھے جنہیں ہر قومیت نے وہاں ووٹ کیا پیس پی کو ووٹ پڑھے ہمارا گراب تو اوپر آیا نا ہمیں ہزار نئے کارکن مل گئے بلدیاں میں کبھی بلدیاں نہیں گیا میں بلدیا گیا وہاں کے حالات دیکھے تو دنگ رہ گیا کہ یہ کس طرح سے بیچارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر چھے چھے مہینے پانی نہیں آتا وہاں بھائی چھے مہینے بعد بتانے بچارے کوئی ٹیم دن ساٹھ لہ گیلن کی بڑی لائن بنارس سے بلدیا تک لائیا تھا تو پھر پانی کھائیں اس کی جب تحقیق کرائی پتا چلا ہے ایک سو تیئیز انلیگل کنیکشن اس لائن پر لگائیں ٹینکر والوں نے اپنے کنیکشن لگائیں میں فیکٹری والوں نے اپنے لگائیں میں بلدیا بنایا تو ہسپیٹل نہیں چلا سکے اب دیکھیں کتنے کام تھے مستوی کمال نے میر تک کرا جی آپ نے دیکھو صدر کے اندر پارکنگ کتنا مارک بنائی تھی آج تک اس کو سماری نہیں کر پا رہے نہ اہل حکومت یہ تیرہ سال سے آپ پر پارٹی ہے کل مستوی بھائی نے پریس کانفرنس بھی گئی ہے داس سب زیادہ حکومت ہے داس سب زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے جاہلوں کو لاکھے بڑھایا آیا رول کرنے اس اوپر انٹیریر میں اچھے لوگ ہوں گے نا اب ہم میں لوگ کبھی کبھی انظام رگا دیتے سندھی ماجر نہیں کٹنے سے بچے مر کر یعنی انہوں نے ان کا بھی بھلا نہیں کیا لڑکانا میں جلسہ کیا میں تو کراچی میں رہتا تھا لڑکانا کی حیرت بری ہے انہوں پچاس سال سے بچارے وہ غور دے رہے ہیں وہاں بھی انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کر رہے بلکہ وہاں جا کے مجھے لگا کہ اس سے تو بہتر کراچی ہے یا تو پھر بھی ہم مار شو ڈار کر کچھ نہ کچھ کام کرا لیے تھے وہ تو بچارے بلکل پیپس پارٹی کے مرہون منت ہے تو اس پارٹی نے یہ سمجھ لیں کہ شہر کے ساتھ بڑی زیادتی کی آج کل آپ پانی کے مسئلے پر بہت چیخ بکار ہو گئی آج آپ کو کیونکہ ڈیمز کی صورتح بہت خراب ہے پانی پیچھے سے آئی نہیں رہا تو آج آپ کو یہ خیال آرہا رہا ہے کہ سندھ پانی کبھی آپ نے یہ سوچ کہ نیوکراجی میں پانی نہیں آتا لانڈی میں پانی نہیں آتا کورنگی میں پانی نہیں آتا بلدیا میں پانی نہیں آتا لیاری میں پانی نہیں آتا آج تک پیپس پارٹی کے کسی بندے نے اس پانی نہیں کی اب سندھ کا پانی کم ہو ہے تو انہوں نے پورا آسمان سر پر اڑھائی ہو آئی اچھا اگر آپ دیکھیں پانی اس وقت سندھ کو جو آفیشل ان کو پانی ملتا ہے کوئی 36 thousand million گیلن پانی سندھ کو ملتا ہے اس وقت اگر آپ سندھ اور کراچی کی آبادی کا جائزہ لیں تو تقریباً سندھ کی آدھی آبادی کراچی میں رہتی ہے اور آدھی انٹیر سندھ میں رہتی پانی کتنا کراچی کو دیتے ہیں 1.5% 1.5% کراچی کو پانی دیتے ہیں اور باقی سارا پانی سندھ جاتا ہے اور ٹیکس کہاں سے ملتا ہے ان کو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ٹیکس کراچی سے ملتا ہے 95% revenue جو ہے سندھ گورنمنٹ کا کراچی سے آتا ہے پانی چلے بھائی اصل ٹیکس تو یہاں کے فیکٹریوں آلے دیتے ہیں صرف آپ کرنگی روڈ ہے صرف کرنگی روڈ سے ڈیلی 800 ملئن کا ٹیکس ہے اور ابھی حارم صاحب کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا لیاقتاباد کا ٹیکس اتنا ہے کہ پورا لاہور اس سے گھائے سے مزدی ہے جس دودھ پینے کے لئے ہر بندہ تیار ہے چارہ ڈالنے کے لئے کوئی تیار ہے پروگرام اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنے مزبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبھائیں موسیقی موسیقی موسیقی